پنجھے سال آگ کاف لیگ جے حکومتی دور میں آرزی بیلڈنگ میں قائم کے غلام عمد مہار میڈیکل کالیج جے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل میں ریجسٹریشن وارو عمل ہین وقت تتائی نہ ہی تھی سگیو جے سبب تعلیم پرائندر سکھر ڈاویزن جے زلن گھوٹکی خیرپور نوشور و فیروز سکھر سا تعلق رکھندر شاگرد شاگرد یانیو روڈن تے نکری آیا تقریباً چھ سال ہو گئے ہیں کالیج کو ہمارے پاس پورے پانچ کے پانچ بیجیز ہیں from first year to final year still we are not recognized what is the reason the only reason is the politics all are playing with our lives all politicians are playing with our lives what is our sin ہماری سن صرف یہ ہے کہ ہمارے سکھا کٹو میسائے تھے اس لیے ہمیں سکھا میٹ بھی what is the reason behind it ہم چاہتے ہیں کہ کالیج کو پہلی پرسل میں رکوگنائز کروائیں ہم ڈاکٹرز ہیں ہم کو یہ ساکھے آم کسم کے لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں ساکھے سڑکوں پہ نکلنا پڑے ہماری پرداشت کے اس وقت حد ہو چکی ہے کہ ہمیں اب سڑکوں پہ آنا پڑے اس لیے پلیز کالیج کو ایک سنے سب سے بڑی کمپلین جو ابھی تک ہماری سال نہیں ہوئی ہے وہ یہ کہ ہماری تک ریکنائز نہیں ہوئے ہماری فیکلٹی پوری نہیں ہو رہی ہے ابھی تک اور جو کوئی بھی آ رہا ہے کوئی بھی پولیٹیشن وہ ڈپلوم ایسی کر رہا ہے کچھ اور بول رہا ہے ہمارے سامنے اور پیٹ پیچھے کچھ اور بول رہا ہے ابھی تک ہمارا مسئلہ سال نہیں ہوا we are in fourth year and about to complete and our only one year is remaining so please save our life please recognize us medical college سکھر جے انتظامی زریعن موجب college میں گھربل پنجوین پروفیسران بجائے چار پروفیسر اسوسیٹ پروفیسران ماں ٹرین بجائے ہک اسسسٹنٹ پروفیسران میں پنجاج جائے تے ٹریویہ بکرر کے لائن جنہیں تا باویین سینئر ریجسٹرارن جی جائے تے کہیں ہککھے بے اپائنڈ نائیں کئے ہو انہیں کان سوائے سموریوں ٹیکنیکل پوسٹوں پین خالی پے لائن پاکستان گورنمنٹ کے پوری دنیا جے آلمانس آئیں اس کا لئے ان کے اپیل دو گیا خدا راہ سان جان چھڑا ہے اسان ریکنگائز کرائے لیو ہی مانوہ سان کے مچھے میں لگو آتی آئیں یاد آسان کے سی ایم سی شفٹ کھے ہو یاد آسان کے ریکنگائز کھے ہو خدا راہینا ڈاکٹر سان ہی مستق پیلا آسان روڈڈن دے بیٹھا ہوں چھاکنڈ آسان سبانے سبانے آسان مریض کا کیے چیلی نہ دے پھاری نہ دے آسان چھاکنڈ آ دے سبانے we will do just nothing آسان نے کالیج جو اکڑو ہوت یشیو آت آسان جی کالیج کے ریکنگائز کھے ہو یاد آسان کے پی ایم ڈی سی کا ریکنگیشن وڈی ریو آسان کے ریکنگائزے کالیج کھپے یاد آسان جی کلینیکل ایورز میں جکے بھی سٹوڈنٹس ان انہوں کے ہائر آتھورٹیز کے اکڑی حملی ریکویسٹ آ تو انہوں کے شفٹ کے آلریڈی ریکنگائز کالیجز میں منتقل کھے ہو انہیں چھاکڑتا ہی آسان جی مستقبل جو معامل ہوا آئے گورمنٹ آسان جی مستقبل جی زمانت تھا آسان ڈیپینڈنٹ ہوں گورمنٹ جی ماتھا آسان انہوں کے گزارش کھے ہوں تھا تو خدا رہ آسان جو مستقبل تاریخ تھے انہ کا بچائے ہو ایمپلیمنٹیشن وٹھو سنسیر تھے ہو جینین مسلو ہوا آسان جی مستقبل جو مطلب چھا چھے جی کھڑو مومو بڑے اللہ آسان جو نوٹ ریلیکسٹ آسان ریلیکس نہ ہوں آسان کے پانجو گول حاصل کرنوا آسان کے پانجو ایم بٹھنوا آسان جی ہاؤس جاپ نہ تھی اگر آسان کے ڈگری کون ملن دی آسان جی آسان جی سٹوڈنٹ سو آسان جی کالیج سٹل جی ایڈن مرالان مہ گزرے تھی جی میں انہوں نے کھوڑ سارا ڈیفیسٹس ان آسان صرف گورمنٹ آسان جی مہ گزرے تھی ہم بھی میریٹ بیسٹس پہ آئے ہیں اب ہم پڑ بھی نہیں سکتے صحیح طرح سے اب ہم یہاں پہ بائیکارز کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہمیں ریکنائز کریں تاکہ ہم اپنی سٹڈیز پہ بھی زیادہ دھیان دے سکیں یہ نہ ہو کہ ہم پانچ سال بعد یہاں سے جائیں اور ہم نل ہو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈگری ہی نہیں دیں گے کیونکہ آپ لوگ پی ایم ڈی سی سے ریکنائز نہیں ہے گورمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں ریکنائز کر دیں اگر ریکنائز کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تو اٹلیس ہمیں کسی اور کالج میں شفٹ کر دیں اور وہاں کے ایز سٹوڈنٹ کے طور پر ہمیں رکھیں تاکہ ہمیں وہاں سے ڈگری ملے ہمیں کچھ بھی ہو ہمیں ڈگری نہیں ملے گی ہم کہیں ہاؤسروب نہیں کر سکتے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم سیکنڈ ڈیئر بیس سٹوڈنٹ رہ جائیں گے تو ہمیں پانچ سال بھی زائع ہو گئے زندگی کے یہاں پڑ پڑ کے تو یہی ہے گورمنٹ سے گزارش کے ہمیں ریکنائز کر دیں اٹلیس ہمیں ڈگری ملے کہ ہم آگے اپنی زندگی میں آگے بھی اتنے ایڈگیشن حاصل کریں اگونے وڈے وزیر ارباب غلام رحیم جے دور میں سکھر بائی پاس لگ میڈیکل کالج لائے پلاٹ تے تختی لگائے نئے بیلڈنگ جے پیڑے جو پتھر رکھے ہوئے ہو جے کو آجاتا ہے رولڈے جو شکار آئے ہیں پرساگے وقت کالج کے قانونی حصیت دیارہ نہ لائے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ماں ریجسٹریٹ کرائیں وارو عمل عدالتی حکم شاگردن جے احتجاج باوجود نہیں کرائے ہوئے ذریعن جو چمنائیت سکھر جلے اندر سیاسی رساکشی سبب میڈیکل کالج جے ریجسٹریشن وارو عمل ان لاغاپل ہسپتال کے گھربل سہت جو سمولتوں ڈینو وارو اعلان پائپ لائن میں ہی دبیلہ ہے جہے جو واضح مثال سکھر جلے ماں چونڈ جی آئے بن ایمینیز ایچ این ایم پی ایس جی انہاں معاملے تے خاموشی اختیار کرنا آئے تازوہی سندجے والے وزیر سید قائم علی شاہ میڈیکل کالج سکھر جو دورو کرے اعلان کا یہ ہوتا کالج کے جلد فال بنائے ہوئیں دو پر سندس اعلان باوجود یہ مسئلو ساگی جائے تی رولڈے جو شکار آئے